تو بھئی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پولینومیال اینڈ بہیوئر کی یعنی آسان الفاظ میں کہا جائے تو ہم بات کر رہے ہوں گے کہ ایک پولینومیال کس طرح سے ختم ہو رہا ہوتا ہے اچھا عام طور پر آخر میں ہوتا یہ ہے کہ پولینومیال کی ایکس کی قدر بہت کم یعنی بہت نیگٹیو ہو جاتی ہے یا بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے مثال کے طور پر جیسے یہ پولینومیال ہے جس میں وائے برابر ہے ایکس سکوائر جبعہ بی ایکس جبعہ سی کے تو ہمیں معلوم ہے کہ اگر اے صفر سے زیادہ ہے تو ہمارے پاس کچھ اس قسم کا پیرابولا بن رہا ہوگا جو کہ یوں اوپر جا رہا ہوگا اور اگر اے کم ہوتا ہے صفر سے تو گراف کچھ یوں بن رہا ہوگا یعنی پیرابولا نیچے کی طرف جا رہا ہوگا اچھا ہم نے تیسری ڈگری والے پولینومیال کی زیادہ بات نہیں کی لیکن ہمیں کچھ تو معلومات ہے ہی ان کے بارے میں تو مثال کے طور پر اگر پولینومیال ہے جس میں وائے برابر ہے اے ایکس کیوب جمعہ بی ایکس سکوائر جمعہ سی ایکس جمعہ ڈی کے اور اس میں جب اے صفر سے زیادہ ہوتا ہے اور مثال کے طور پر جب ایکس کی قدر بہت نیگٹیو ہوتی ہے تو یہ پورا ایکسپریشن ہی بہت زیادہ نیگٹیو ہو جاتا ہے اور پھر جیسے جیسے ایکس کی قدر بڑھتی ہے ویسے ویسے گراف کم نیگٹیو ہوتا جاتا ہے پھر یہ صفر پہ پہنچ جاتا ہے اور بیچ میں کچھ ایسا ہونے کے بعد پھر ایکس کی قدر بڑھنے لگتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گراف پھر یوں اوپر جاتا رہتا ہے اچھا جب اے صفر سے کم ہوتا ہے تو پھر یہ پوری چیز اُلٹ ہو جاتی ہے جیسے کہ یہاں بھی ہوا تھا تو جب اے صفر سے کم ہوتا ہے اور ایکس کی قدر نیگٹیو ہوتی ہے تو نیگٹیو ضرب نیگٹیو پرابر ہو جاتے ہیں پوزیٹیو کے یعنی ہمیں اے کے لیے کوئی پوزیٹیو قدر مل جاتی ہے اور اس لیے گراف کچھ ایسا بننے لگتا ہے بیچ میں یہ گراف کچھ ایسا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد گراف نیچے جاتا رہتا ہے تو بھائی اینڈ بیہیوئر سے ہمارا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب ایکس کی قدر بہت نیگٹیو ہوتی ہے تب کیا ہوتا ہے اور جب ایکس کی قدر بہت پوزیٹیو ہوتی ہے تب کیا ہوتا ہے اور بیچ میں تو کچھ نہ کچھ چلی رہا ہوتا ہے اچھا دوسری ڈگری والے پولینومیال میں بیچ میں اتنا کچھ عجیب نہیں ہو رہا ہوتا لیکن ہاں دوسری ڈگری والے پولینومیال میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز گراف کے بیچ میں ہو رہی ہوتی ہے لیکن ایک جو پکا پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ جب اے صفر سے زیادہ ہوتا ہے تو گراف بہت نیچے سے شروع ہوتا ہے اور ختم بہت اوپر پہ ہوتا ہے جبکہ اے جب صفر سے کم ہوتا ہے تو گراف بہت اوپر سے شروع ہوتا ہے اور بہت نیچے پہ ختم ہوتا ہے اچھا اب آتے ہیں ایک بہت ہی مزیدار بات پہ اور وہ یہ ہے کہ دوسری اور تیسری ڈگری کی پولینومیالز بلکل بنیاد کی طرح کام کرتے ہیں پھر ایک بار اگر ہمیں ان کے پیٹنٹ سمجھ میں آ گئے تو ہم پھر کسی بھی ڈگری کی گراف کو سمجھ سکتے ہیں مثال کی طور پہ اگر چوتری ڈگری والے پولینومیال کی بات کریں تو یہاں وائے برابر ہو جائے گا مثال کی طور پہ اے ایکس کی طاقت چار جمع بی ایکس کیوب جمع سی ایکس سکوئر جمع دی ایکس جمع اچھا ای میں نہیں لکھنا چاری کیونکہ وہ ایکسپونینشل کی نشاندہ ہی کرتا ہے تو یہاں فیلحال ایف سے مستقل قدر کو دکھا دیتے ہیں ہاں تو اب اس کے اینڈ بہیویئرز دیکھ لیتے ہیں اور اس کے لیے ہم ایک طرح سے دوسری ڈگری پولینومیال کی مدد لے رہے ہوں گے تو یہاں جب اے صفر سے زیادہ ہوگا تو ایکس کی بہت ہی نیگیٹیف قدر پہ کہ گراف کی بہت زیادہ پوزیٹیف قدر ہوگی کیونکہ ایکس کی نیگیٹیف قدر کی طاقت جب ایون ہوگی تو وہ پوزیٹیف ہی ہو جائے گا اچھا اب جب ایکس کی قدر بہت زیادہ پوزیٹیف ہوتی ہے تو بھی پوزیٹیف ایکس کی قدر ضرور پوزیٹیف اے برابر ہوں گے پوزیٹیف قدر کے ہی تو گراف پھر سے اوپر کی طرف ہی جائے گا تو اس کے بھی اینڈ بہیویئرز ہمیں معلوم ہو گئے ہاں بیچ میں اس کا گراف کچھ اس طرح کا عجیب سا ٹیڑا میڑا ضرور ہوگا لیکن اس سے ہمیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے ابھی اس ویڈیو میں ہم صرف اینڈ بہیویئرز کی بارے پر بات کر رہے ہیں یعنی ہمیں صرف ان دو حصوں سے مطلب ہے تو ایک پیٹنٹ یہ آگیا کہ جب کسی بھی پولینومیل کی سب سے بڑی ڈگری ایون ہوتی ہے اور ساتھ ہی اے کی قدر صفر سے بڑی ہوتی ہے تو گراف ایکس کی بہت بڑی نیگیٹیو اور بہت بڑی پوزیٹیو دونوں ہی اقدار کے لیے بہت بڑی پوزیٹیو قدر ہی دے گا اور جب اے کی قدر صفر سے کم ہوتی ہے تو ہمارے گراف کا اینڈ بہیویئر کافی حد تک اس کے جیسا ہی ہوگا یہاں ایکس کی قدر جب بہت نیگیٹیو بھی ہوگی تو ایون طاقت کی وجہ سے آخر میں یہ حصہ کسی پوزیٹیو قدر کے ہی برابر ہوگا اور اس کو جب ہم ضرب دیں گے نیگیٹیو اے سے تو گراف کی قدر بہت نیگیٹیو آ جائے گی تو یہ گراف شروع کچھ ایسے ہوگا اچھا اب جب ایکس کی قدر بہت پوزیٹیو ہوگی اور پھر اس کی طاقت ایون ہوگی تو پھر سے پوزیٹیو قدر ہی آ جائے گی اور جب اس کو ہم نیگیٹیو اے سے ضرب دیں گے تو پولینومیل کی جو قدر ہوگی وہ پھر سے بہت بہت نیگیٹیو ہوگی یعنی یہ گراف ختم بھی کچھ ایسے ہی ہوگا اور بیچ میں گراف کچھ یوں اوپر نیچے جا رہا ہوگا لیکن اس سے ہمیں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے ابھی بھئی ہم صرف اینڈ بہیوئرز کو دیکھ رہے ہیں جو کہ کافی حد تک اس دوسری ڈگری پولینومیل کے پیٹرن پر بیٹھ رہا ہے اور اب اگر ہم کسی ایسے پولینومیل کی بات کریں جس کی سب سے بڑی ڈگری آرڈ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ تیسری ڈگری پولینومیل کے پیٹرن پر بیٹھ رہا ہوگا مثال کے طور پر اگر ہم پانچوی ڈگری کا پولینومیل لے لیتے ہیں جس میں y برابر ہوگا کچھ ax کی طاقت 5 جمع bx کی طاقت 4 جمع cx کی طاقت 3 جمع آنگے جو بھی ہو اور اس میں اگر a کی قدر صفر سے زیادہ ہوگی تو گراف کا اینڈ بہیوئر یہاں پر بلکل اس کے جیسا ہوگا اور اس کے بعد گراف کچھ u پر نیچے ہوگا لیکن آخر میں x کی بڑی اقدار پر اس گراف کا اینڈ بہیوئر واپس اسی کی طرح ہو جائے گا اور جب a کی قدر صفر سے کم ہوگی تو اس گراف کا اینڈ بہیوئر بہت حد تک اس والے کی طرح ہوگا اور یہ گراف کچھ u دکھے گا تو بھائی ایسا اس لیے ہے کیونکہ x کی بہت نیگٹیو اقدار کی طاقت جب آڈ ہوگی تو ہمیں بہت نیگٹیو قدر مل جائے گی اور اس کو جب ہم کسی نیگٹیو a سے ضرب دیں گے تو پھر پولینومیل کی قدر بہت پوزیٹیو ہی آ جائے گی اور جب x کی اقدار بہت پوزیٹیو ہوں گی اور اس کی طاقت آڈ ہوگی تو ہمیں بدلے میں پوزیٹیو قدر ملے گی اور اس کو جب ہم نیگٹیو a سے ضرب دیں گے تو ہمیں بدلے میں پولینومیل کی قدر بہت نیگٹیو ہی ملے گی تو یہ گراف بلکل اسی چیز کو دکھا رہا ہے اور بیچ میں جو بھی ہوتا ہے اس سے فیلحال ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے تو بھائی اس ویڈیو کو اگر ہم دو جملوں میں سمجھانا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس پولینومیل کی سب سے بڑی ڈگری ایون ہوتی ہے اس کے گراف کا این بہیویر دوسری ڈگری والے پولینومیل کے پیٹن پر بیٹھتا ہے اور جس پولینومیل کی سب سے بڑی ڈگری اوڈ ہوتی ہے اس کے گراف کا این بہیویر تیسری ڈگری والے پولینومیل کے پیٹن پر بیٹھتا ہے